تاریخ رقم مسلمان خاتون امریکہ میں اہم عہدہ حاصل کرنے میں کامیاب واشنگٹن میں پاکستانی نصاد سائمہ موسن کو ڈیٹرائٹ میں فیڈرل پروزیکیوٹر مقرر کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی وہ امریکی تاریخ میں یہ عہدہ حاصل کرنے والی پہلی مسلمان بن گئی غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق موجودہ وفاقی پروزیکیوٹر یکم فروری کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے جس کے بعد یہ عہدہ باون سالہ پاکستانی قانوندان سنبھال لیں گی پاکستانی نصاد سائمہ موسن دوہزار دو سے امریکہ کے محکمہ انصاف کے ساتھ منسلک ہیں اس کے علاوہ وائلنٹ اورگنائز کرائم یونٹ، ڈرگ ٹاسک فورس اور جنرل کرائمز یونٹ میں فرائز سر انجام دے چکی ہیں سائمہ موسن نے اس بات کو عزت افسائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں قانون کی عملداری یقینی بنانے کی مشن کو ماضی کی طرح دیانتاری کے ساتھ چاری رکھیں گی اس سے قبل امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار سیاہ فارم کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا چہہاں نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق جنرل لائٹ آسٹن کو سیکریٹری دفاع نامزد کیا تھا اور سینٹ نے ان کی تکروری کی منظوری دی تھی